اچھا نانا صاحب یہ پہ بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ایک مرتبہ پھر ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ ڈائیلوگ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتے ہیں کہ یا ہم آرمی چیف کے ساتھ ڈائیلوگ کریں گے یا ہم بی جی آئیس آئی کے ساتھ ڈائیلوگ کریں گے آپ کو انہی لگتا کہ برڈن سام ہو گورنمنٹ کی اوپر ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر چلنے کا تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ایسی کمیٹی کم از کم فارم کر دے جو مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع کرے اور اگر تحریک انصاف اس میں سیریس نہیں ہوتی تو کم از کم عوام کو یہ تو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ نے کوئی سیریس افرٹ کیا اس حوالے سے نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اصل نہیں ہونا چاہیے نا اس قسم کی کوئی سین میں ہمارے بات ہے لیکن ہم تو باہر باہر کیا چکے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل لوگ ہیں اور ڈیموکریسی میں یا پولیٹکس میں بات چیزیں ہی مسئلہ ہوتے ہیں ریجنٹی ٹی انفلیکسیبیلیٹی تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے سیاست کا یا ڈیموکریٹک پروسس کا میں ادھر سے جو بات ہوتی ہے بڑی ایک ریجن ہی بات نہیں ہوتی بڑی حد تک میز بھی بات ہوتی میں سمجھتا ہوں اس طرح تو پولیٹیکل فورسز تو یہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلے ایسے کر ساتی ہے جیسے یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سارے اس چیز پہ آ جائیں میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں تو ہم مل کے کرنی ہے ہم سویر سے کہتے ہیں اسی لیے جو چارٹر ڈیموکریسی تھا وہ بھی ہم کو پتہ سائن کیا گیا ہم یہ نوازشی صاحب نے اور بین نظیر صاحب نے اور اسی طرح آپ جو بات کرتے ہیں ہماری طرح سے بار بار کوپلیشن تاون کی بات کی گئی جب ہم آپوزیشن میں تھے وہ سوکر بھی چارٹو ایکانومی کی بات کی گئی بوری سپورٹ کی بات کی گئی کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے آپ پرائم میسٹر بن گئے جس طرح کے بھی الیکشن ہوئے دوزا ٹھارا کے وہ الیکشنز آپ کے سامنے ہیں وہ پرائم میسٹر ہم سیلیکٹن پرائم میسٹر کہتے تھے ہم نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے کوپریٹ کریں گے اچھا رینے صاحب یہ جو گندم کا جو سپیسیفکلی معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دو تین سال کے بعد ایک ایسا بھانڈ حکومت کی طرف سے مارا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پروبلم کریئے تو جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بمپر کراپ ہے ہمارے کسانوں کے لیے پروبلم کریئے توتی ہے پھر حکومت جو ہے وہ اور طرح کی ایکسکیوزز دیتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس چلچلے کو تھوڑا سا انڈ کرنا چاہیے کامنٹ کو کوئی ایسا میکنزم تیار کرنا چاہیے جس سے اس مسئلے کا ایک مستقل حال نکالا جا سکے دیکھیں آپ نے بڑی اچھا ہی ایک پوائنٹ یا question آپ کا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے جسے آپ کہتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں کوئی ایسا میکنزم ہو یا ایسے کوئی فیصلے ہوں یا پلیسی ہو جس کے تاہر کوئی اس قسم کی چیزیں پیوچر میں نہ ہو سکے اور ہم اس پہ کامکار بھی رہے ہیں لیکن جو ایک اگر کسی اینگل سے کچھ چیز کی جائے کہ جانتے بوجھتے اگر میرے پاس ساری چیزیں ہوں بھی knowingly تو پھر میں کوئی فیصلہ کروں تو میرے حال فیصل تو وہ مناسب نہیں ہے بالکل مناسب وہ فیصلہ نہیں ہوگا جو ہمارا نیتا کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ اس طرح شہد وہ اس فارم میں نہیں ہے جو اس کو ہم کہہ سکیں گے وہ بہت ہمارے پاس جو بہت دی کے کار ہے وہ نبر دست ہے کہ ایکوریٹ ڈیٹا ہوگا اس کو ایمپروو کرنے کی بات ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹا کرنے کا طریقہ ہے وہ اگر ہم بہتر کر لیں یا اس میں پرفیکشن آ جائے تو اس سے ہم ان چیزوں سے فیصلہ کرتے فکر جو فیصل ہو جاتے ہیں اگر دیٹا میرے سامنے آیا ایک اور اس میں یہ ہی لگتا ہے کہ جی شارٹیج ہو جائے گی اس میں ویٹ میں تو پھر میں کاؤں گا کہ ٹھیک ہے اپورٹ کرنے اگر میرے پاس آجے کے سرپلس میرے پاس شوگر ہے تو نیچرلی میں کاؤں گا کہ اس کو اپورٹ کرنے یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے اور انشاءاللہ میں اس کو کار رہا ہوں اس پہ کام اور یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا سر خات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا خات کی جو انڈسٹری ہے آپ لوگ نے اس کو بھی وارن کیا ہے اس مرتبہ لیکن یہاں پر جو ایک مافیا بیٹھا ہے آپ گورنمنٹ کی بڑی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ٹائم لی جو ہے اس کی ویلیبیلٹی کو انشور کریں یہ جو کسانوں کے ساتھ بیج کے سلسلے میں بھی ایک اور حکومت جو ہے وہ باملہ ٹھیک نہیں کر پاتی ہم لوگ سائنٹیفکلی کوئیسی ریسرچ نہیں کر رہے جو دنیا کے دیکر ممالک میں ہو رہی ہے بھارت میں ہو رہی ہے ہم ایسی کوئی چیز کو ایسا بیج جہاں پر تیار نہیں کر پا رہے جسے ہم کسان کو اس کی جو فری اکٹ پیداوار ہے اس کو انکریز کرنے میں ہلپ کر سکیں تو دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہے ہے بھارت یہ سب کچھ کر رہے کیوں پاکستان کے اندر ہم اس طرح کی معاملات کے اندر بہتری نہیں لاپا رہے یہ بہت دنکل آپ کی دروست ہے کہ ہمارا اگری کلچر سیکٹر جو ہے جو ایک بیس ہے ہماری ایکانومی بھی اس کو بیسیکلی تو ہم نظری ملک ہیں ہمارا سب سے بڑا بیس ہے ایکانومی کا لیکن جہاں تک اس کے آج کے تائم پر دیکھیں تو اس کا وہ لیول نہیں ہے اگری کلچر کے طرح کے کار کا کاشکاری کا یا جس کے جو ذرایت کا شب ہے اس کو اس طرح ڈالپ نہیں کیا گیا یا اس میں تکنالوجی وہ نہیں آئی جو آج دنیا میں آئی جس طرح نے سودی ایرم کی بات یا دوسرے ملکوں کی تو ابھی بہت سارے ملک دیکھیں گے آپ تو اس کے ہم کو پتا چلے گا کہ وہ بہت زیادہ آگیا ہم سے جان چکے ہیں جو بہت تا ہم سے پیچھے تھے جیسا ہم انڈیا ہے اندوستان فیفٹیز میں تو بہت ہمارے پیچھے تھا سکسٹیز میں یہ ایک لنبی کہانی ہے رسرچ میں ہم پیچھے ہیں ہم جو آپ بات کیا آپ نے سیڈ کی یہ تکنالوجی ہو یا ہماری انپورٹس ہوں یا جو سیڈ 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 وہ اس کی ویلی بیلیٹی ہو جیسے ہماری یڈ جو پرڈکشن ہے وہ بڑھ سکے یا دنیا کے لیول پر آسکے جس طرح دنیا کے اگری کلچر سیکٹ میں ہیں تو ابھی اس پہ کافی کام ہو رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب اس پہ فوکسڈ ہیں اور ہماری گومت بہت اگری کلچر سیکٹر کو بہت پرموڈ کا لیا ہے یا اس پہ ان کو ڈرلپ کا لیا ہے مختلف ہم ٹکنالوجی کی بات کھا لیں گے جو زراد میں بہت آگے گے اور اسی طرح سیڈ آثورٹی ابھی بنائی ہے اس کے صرف یہ کی مقصد ہے سیڈ آثورٹی کا بیج جو ہیں سی سرٹیفائیڈ بیج ایسے بیج جو بہت دنیا میں بہترین بیج ہیں وہ ڈویلپ کر کے تو ہم اپنے کسانوں کو دیں تاکہ ہماری پرڈکشن اور یہ بن سکے یہ کافی سارے اقدامات ہیں جو لیے جا رہے ہیں جو فارمرز کو انسینٹم لیے جا رہے ہیں آنے والے بجر میں یہ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مییز لیے جا رہے ہیں جیسے ان کے انپورٹس کا یا ان کے ایمبلیمنٹس کا یا ٹریکٹرز کا یا ان کو دوسری سہولتے ہیں وہ دی جائیں تاکہ اپنی پرڈکشن وہ بڑھا سکے بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ رانہ تنویر حسین سب اپنے پرگرام کے لئے خصوصی طور پر وقت نکالا ناظرین وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینے رانہ تنویر حسین سب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی آج کی پرگرام سے اتنی اگلے پرگرام تک پلیے مجھر میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بال موسیقی موسیقی